اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے شیر پنجا بھوٹی اور اس کے متعلق چند اہم جانکاری اور فوائد لے کر حاضر ہوں شیر پنجا کی بیل ہوتی ہے جس پر خوبصورت سفید رنگ کے پھول لگتے ہیں یہ بیل بہت کم مخامات پر ملتی ہے یہ موسم برسات میں اگاتی ہے اس کو تلگو زبان میں پلی اڑگو انگریزی میں ٹائگر فوٹ اور بھی کئی ناموں سے جانتے ہیں دوستو اس کے پتوں کی بناوٹ شیر کے پنجے کی طرح ہوتی ہے اس لیے اسے شیر پنجا بھی کہتے ہیں اس بیل کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک پر پانچ پتے لگتے ہیں اور دوسری خصب پر سات یا نو پتے بھی لگتے ہیں یہ بیل کے تمام حصوں پر روئیں ہوتی ہیں تمام بیل روئیں دار ہوتی ہے اس کے پھول صبح اور شام کے آخات میں کھلتے ہیں پھولوں کے جھڑنے کے بعد میں پھل لگتے ہیں جن میں سے کالے رنگ کے بیج نکلتے ہیں دوستو ہمارے اس چینل پر اسی طرح کی پھیڑ پودوں سے متعلق معلومات بتائی جاتی ہے اگر آپ ایسی ہی جڑی بوٹیوں کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہوں یا ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو ابھی ہماری یوٹیوب چینل دکھن آئر ویدک کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن جانکاری بہ آسانی آپ کو مل جائے دوستو چلیے ویڈیو میں آگے ہم جانیں گے اس شیئر پنچا بوٹی کے متعلق فوائد یہ پودہ آئنٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اس کے پتوں کا رس لگانے سے پھوڑے وہ پھنچیاں مٹ جاتے ہیں اس کے پتوں کو پیس کر زخم پر لگانے سے زخم بہت جلد بھر جاتے ہیں اس کے پتوں کو پیس کر اس میں حلری کا تھوڑا سا پوڈر ملا کر پاگل کتے کے کاٹے ہوئے مقام پر لگانے سے پاگل کتے کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور دوستو اگر آپ لوگ اس پودے کے متعلق اور کچھ بھی جانکاری رکھتے ہوں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ہو سکتا ہے آپ کی دی ہوئی ایک جانکاری کسی کے کام آ جائے دوستو ویڈیو میں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں دوستو آج تک کے لئے بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر نئی جانکاری اور نئی معلومات کے ساتھ پھر ملیں گے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ